السلام علیکم جی کیا حل چالیں سب کے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لکھیا ہوں ایک پرائیڈ رائز ویچ چکن منچورین جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ اور آسانی سے تیار ہو جائے گا اچھا جو ایک پرائیڈ رائز ہے نا یہ تو منٹوں میں تیار ہونے والے ہیں بس چیزوں کو کٹ کیا اور مکس کر لیا لیکن جو منچورین ہے اس کو تھوڑا سے ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس میں میرینیشن آ جاتی ہے لیکن آپ لوگوں نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا میں آپ کو ویڈیو کے اندر ایسی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی جس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی ٹائم منیجمنٹ بھی جلدی ہو جائے گی اور آپ لوگ فٹا فٹ سے بہت ہی مزے کا منچورین اور ایک پرائیڈ رائز تیار کر لیں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ انگریڈینٹس دیکھ لیں یہاں پر میں نے لئے ہیں چار میڈیم سائز کی گاجریں دو شملا مرچ دو عدد ہمیں چاہیے انڈے ایک گوبی کا پھول دو ہری مرچیں اور ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے لیسن پیسٹ اچھا یہ ساری چیزیں جو وائٹ ڈش میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئیں پرائیڈ رائز بنانے کے لئے اچھا اب یہاں پر منچورین کی تھوڑی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چکن لیا ہے میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے بون لیس کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی کیوب سوارم میں بوٹیاں کٹ کر لی تھی ٹیک ہے اس کے اندر صرف جسٹ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک اور ون فور ٹیبل سپون کالی میرچ اور ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون لہسن پیسٹ اور ساتھ ایک ہری میرچ کو بھی میں نے کوٹ لیا تھا اچھا آپ لوگوں نے اس کو کوٹنا ہے اس کو بلینڈ بلکل بھی نہیں کرنا اور ساتھ ہم نے اس کے ڈال دینی ہے ون فور ٹیبل سپون دادری لال میرچ یہ ڈالنے کے بعد پھر سے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ڈالیں گے ایک انڈے کی صرف سفیدی آپ لوگوں نے ڈالنی ہے اچھا جو زردی ہوگی نا وہ آپ لوگوں نے سائٹ پر رکھ دینی ہے وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کا استعمال ہم نے کہا کرنا ہے اب چکن کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تب تک کے لیے یہ ہم اپنی جو ساری ویڈیٹیبلز ہیں یہ کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری ویڈیٹیبلز ہم نے کٹ کر لی ہیں یہ بندگو بھی آگئی یہ آگئی ہری میرچیں اور یہ آگئی گاجر میں نے کیوبز فارم میں ہر چیز کو کٹ کیا ہے آپ لوگ جس فارم میں چاہیں اس فارم میں کٹ کر سکتے ہیں اور ہری میرچوں کو اس طرح سے میں نے باریک باریک کٹ لگا لیا ہے دیکھیں اب آتے ہیں چکن کی طرف چکن کو یہاں پر جب ہم نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھنا ہے چکن کو ہم نے فرائر کرنا ہے سب سے پہلے جب ہم نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھنا ہے اس پوائنٹ پر ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے 3 ٹیبل سپون کاؤن فلور کاؤن فلور آپ لوگوں نے پہلے بلکل نہیں شامل کرنا جس ٹائم بس چکن فرائر کرنا ہے اسی ٹائم ہم نے یہ کاؤن فلور شامل کر کے چکن کو فرائر کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا میں نے جو تھا نا سارا چکن ایک کی دفعہ ڈال دیا اگر آپ لوگ نیو نیو کوکنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ہاف ہاف کر کے بھی چکن فرائر کر سکتے ہیں اچھا یہ جو چکن میں فرائر کر رہی ہوں یہ میڈیم فلیم پر فرائر کر رہی ہوں بس دس منٹوں میں یہ منٹوں میں فرائر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر سوس ریڈی کر لیتے ہیں جلدی سے تو یہاں پر سب سے پہلے پین میں ہم نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل آئل شامل کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون لیسن پیسٹ اچھا یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہری میرچ بھی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ جب ہم نے چکن میری نیٹ کرنے کے لئے رکھا تھا تب میں نے ہری میرچوں کو بھی کوٹ لیا تھا اور ساتھ یہ لہسن کو بھی بعد میں کوٹا تھا اس لئے تھوڑی سی ہری میرچ جا گئی تو اس کو لہسن کو صرف ہلکا سا ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے ایک چمت شکر اور ون فور ٹیبل سپون ہم نے دادری لال میرچ شامل کرنی ہے اس کو بس ایک منٹ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جلیں ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ون ایڈ ہاف کپ چلی گارلک ساوس اچھا آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پر ٹومیٹو کیچپ بلکل نہیں شامل کرنی ہے آپ لوگوں نے چلی گارلک ساوس شامل کرنی ہے کیونکہ ہم نے زیادہ سپائسز تو شامل نہیں کر رہے تو یہ آپ لوگوں نے چلی والی ہی کیچپ استعمال کرنی ہے اب ہم نے کیچپ کے ساتھ ان سائد چیزوں کو ہلکا سا پکانا ہے اچھا کیچپ جب تھوڑی تھوڑی آپ لوگوں کو گاڑھی لگنا شروع ہو جائے گی مطلب ٹھک ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی میں آ جائے گی تب آپ لوگوں نے اس کے اندر باقی سپائسز شامل کرنے ہیں یہاں پر میں نے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون سیر کا ٹو ٹیبل سپون چلی ساوس اور یہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے ٹھری ٹیبل سپون سویا ساوس یہ سارے چیزیں مکس کرنے کے بعد پھر سے ساوس کو اچھی طرح سے دو مینٹ ہم نے پکانا ہے تاکہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے نا وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے اچھا یہ جو سارا کام ہے نا آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر کرنا ہے ہائی فلیم پر بلکل نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کیچپ جل جاتی ہے اور آپ لوگوں نے چمچ اندر مسلسل سلاتے رہنا ہے اچھا جب اس طرح سے بابلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے نا اس پوائنٹ پر یخنی آپ لوگوں نے شامل کر دینی ہے ایک گلاس یخنی چھوٹا سا کپ ایک کپ یخنی ٹھیک ہے یہ میرے پاس اویلیبل تھی تو اس لیے میں نے شامل کر دی آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا کہ جو چکن کی یخنی ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں نے لازمی شامل کر دینی ہے یہ شامل کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے مکسنگ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کیچپ کے ساتھ رچ بس جائے پھر اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے ایک بڑا گلاس یہ دیکھیں پانی کا یہاں پر میں نے ایک اور آدھا گلاس شامل کیا ہے سوری گلاس نہیں یہ جو گھروں میں سٹیل والے مگ نہیں ہوتے بڑے وہ والے میں نے شامل کر رہی ہوں آپ لوگ اگر گلاس شامل کیجئے گا تو آپ لوگ تین گلاس شامل کر دیجئے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے تیز آگ پہ پکانا شروع کر دینا ہے اب یہاں پر اس کو بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور یہاں پر سائٹ پہ ہم نے پانی رکھ دیا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون نمک اچھا یہ نمک اور آئل ہم نے اس لیے شامل کرنا ہے تاکہ جو ہمارے چاول آنا وہ کھلے کھلے سے بنے اور یہاں پر منچورین کی جو سوس ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے پانی کے اندر 3 ٹیبل سپون کون فرو شامل کر کے پھر اس کو مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب اس کے تیز آگ پہ ہم نے دو منٹ پکانا ہے جب یہ دیکھیں اس کا کلر کی کنسسٹنسی چینج ہو گئی ہے مطلب یہ رڈ کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ جو ہم نے اپنی چکن فرائی کی ہوئی تھی یہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے اور پھر چکن کے ساتھ اس کو صرف ہم نے دو منٹ پکانا ہے تو چلیں جی اب جب تک یہ ہمارا پکے گا میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تب تک ہم اپنے ایگ فرائیڈ رائیس جھٹ پڑ سے تیار کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے تو ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں ایگ فرائیڈ رائیس کی ساری چیزیں تو ریڈی ہیں بس میں نے کہا آپ لوگوں کو جو انڈا بناتے ہیں اس کا تھوڑا سا میتھرڈ سمجھا دوں یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون پسی کالی میریچ لی ہے اس کے اندر ایک گھونٹ پانی ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو اس کے اندر لمز وغیرہ نہ بنے پھر یہ جو ایک انڈے کی زردی ہم نے جو چکن کو میرینیٹ کیا تھا اس کے اندر انڈے کی سفیدی مکس کی تھی تو یہ وہی انڈے کی زردی ہے اس کو ہم نے ضائع بلکل نہیں کرنا اب جو ہم نے ایک فرائد رائز کے لیے اپنا ایک تیار کرنا ہے تو یہ آگے باقی کے دو انڈے یہ دیکھیں یہ آگے باقی کے دو انڈے میں کہہ رہی تھی جو ہم نے ایک فرائد رائز کے لیے ایک تیار کرنا ہے اس کے اندر ہی ہم نے شامل کر لینا ہے تو ایک کس طرح سے تیار کرنا ہے یہاں پر پین میں ہلکا سا ون ٹیبل سپون آئل شامل کر لیں گے اور پھر اس کے اندر یہ سارا جو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے انڈے کا مکسٹر یہ سارا شامل کر دیں گے اچھا جو انڈا ہے نا وہ آپ لوگوں نے بہت باریک باریک بنانا ہے زیادہ موٹا نہیں کرنا اس طرح سے آپ لوگ سارا پین میں پھلا لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ سائڈیں مطلب چھوڑ دے گا چھپکنا نہیں شروع کرے گا اس کے بعد ہم نے اس کی سائڈ چینج کر لینی ہے بس ایک منٹ آپ لوگوں نے ایک سائڈ سے پکانا ہے اور پھر ایک منٹ دوسری سائڈ سے پکانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی پتلا انڈا ہے اور بس اس کو فٹا فٹ سے پکا لینا ہے چلیں جی اب اس کو کٹنگ بورٹ پر لے آتے ہیں اور اس طرح سے اچھا میں اس کی کٹنگ کر کے پھر اس کو ایگ فریڈ رائس میں شامل کرتی ہوں کیونکہ ایگ فریڈ رائس ایسی چیزیں کہ آپ کی کٹنگ ہی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے تو چلیں جی اب یہاں پر ہم اپنے ایک فریڈ رائس بنانا سٹارٹ کرتی ہیں یہاں پر پین میں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ آئل آئل شامل کرنے کے بعد یہ ہمارا جو ون ٹیبل سپون لہسن پیسٹ ہم نے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دینا ہے اچھا یہ جو لہسن ہے نا اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جو لہسن کا ٹیسٹ ہوگا نا وہ چاولوں میں آئے گا تو یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے لہسن شامل کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے گاجریں شامل کر دینی ہے جب گاجروں کو ایک منٹ صرف ہو جائے گا نا اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے شملہ میرس شامل کر دینی ہے اچھا یہ جو گاجریں ہیں نا یہ تھوڑی سی کچھے لگ رہی تھی مطلب تھوڑی سی نا ہارڈ فارم میں ہیں تو اس کے اندر ہم نے دو گھونٹ پانی شامل کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھککن دے کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو گاجریں اور شملہ میرس ہیں نا یہ تھوڑی سی گل جائیں چلیں جی اب اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں بند گوبی یہ آگئی پیالی والی بند گوبی اور اس کے بعد پھر ہم ڈش والے ڈالتے ہیں اچھا جو بند گوبی شامل کیا نا اسی کے ساتھ ہی جو ہری میرسے میں نے رکھی ہوئی تھی نا ہاف آف کٹ کر کے وہ بھی شامل کر دی ہیں ان سب چیزوں کو بچی طرح سے مکس کرتے ہیں اچھا میں یہاں پر سائیڈ پر کری تھی تو نا ویجیٹیبلز کی صحیح لک نہیں آ رہی تھی یہ دیکھیں جب میں انہیں پاس سے تھوڑا سا کر کے ویو ریکارڈ کیا نا تو آپ لوگ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا ہی پیارے ویجیٹیبلز کی کھلے کھلے کلر آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس ریسی پی سے لازمی بنائیے گا تاکہ جو ویجیٹیبلز کے کھلر ہیں وہ کھلے کھلے ہی اچھے لگتے ہیں چاول شامل کر دی ہیں چاول شامل کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے انڈے یہ آگئے جی انڈے اچھا جو چاول ہیں وہ آپ لوگوں نے 90 اور 80 پرسنٹ کوئی بوائل نہیں کرنے بس آپ لوگوں نے پورے پورے 100 پرسنٹ بوائل کرنے ہیں یہ شامل کرنے کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈال دیتے ہیں سیر کا اراؤنڈ 2 ٹیبل سپون سیر کا شامل کرنے کے بعد اب ان ساری چیزوں کو مکسنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کتنا پیارا ہر چیز کا کلر آ رہا ہے جو بند کو بھی ہم نے شامل کیا اس کا بھی کلر کیسے کھلا کھلا ہے شملا میرس گاجریں ہر چیز کا اپنی جگہ کھلا کھلا کلر ہے تو آپ لوگ بھی اس ڈیسی پی سے بنائیے گا اور مرسد فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کی بھی کلر اس طرح سے کھلے کھلے آئے کے نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چلیں جی بس یہ مکسنگ ہو رہی ہے مکسنگ کر کے پھر میں آپ لوگوں کے پاس فائنل لک لے کے حاضر ہوتی ہوں تو جی یہ رہی جی فائنل لک ہمارے ایک پرائیڈ ریس جو چکن منچورین بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کس طرح سے کھلے کھلے تیار ہوئے ہیں اور جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی کیسے کھلی کھلی ہیں آپ لوگوں نے جس طرح میں نے ٹپس ساری بتائیں گے ویسے ہی فالو کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چاول بھی بالکل نہیں ٹوٹیں گے اور بہت زیادہ مزے کے بنیں گے اچھا آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ چاولوں میں نمک وغیرہ نہیں شامل کیا جب ہم نے بوائل کیے تھے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک شامل کیا تھا تو بس یہ انہف ہے منچورین کے ساتھ کھانے کے لیے اچھا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی کنسسٹینسی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کتنا تھک ہو گیا ہے جب ہم نے لاسٹ پوائنٹ پہ پانچ منٹ اس کو پکایا تھا جب یہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پتلا لگے تب آپ لوگوں نے اس کی آگ بند کر دینا ہے کیونکہ یہ بعد میں اس کی کنسسٹینسی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سی تھک ہو جاتی ہے تو یہ تھی جی آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی جو گھر میں تھوڑا سی انگریڈینٹس ہیں انہی سے ہی میں نے بنائی ہے تو آپ لوگ بھی لازمی بنائیے گا اور میرسد فیڈبیک شیئر کیجئے گا میں آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اٹھ ساتھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ